پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ایسے شد بسند اور فدنہ انگیز لوگ تھے جن کا بنیادی مقصد پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنا پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کی جو ہے نفی کرنا پیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اس کے مخالفت کرنا یہ ان کی زندگی میں داخل تھا لیکن دنیا میں دیکھا چشم فلک نے دیکھ لیا کہ پیار حبیق صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ضرور چلے گئے لیکن آج ساڑھے چودہ سو سال بعد بھی پیار حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور آپ کی اعتبار کو لازل کر دیا جا رہا ہے اور جنہوں نے آپ کی مخالقت کی اور جنہوں نے آپ کو دبانے کی اور آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی وہ نیس تو نابود ہو گئے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے نوح و ظلم تیرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنائیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے جان دیا آج ہم نے صحابہ کرام رضوح اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جنہوں نے آپ کی مخالقت کی ہم ان پر لانت بیستے ہیں حضرت اکرامی دو مثالیں دیکھ کر میں اپنی بات کو آگے بڑھوں گا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات نے دیکھا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی چچا ابو لہب قریبی چچا ابو لہب اس کی زندگی کا بنیادی اور بڑا مقصد تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوہے مخالقت کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیل کرنا اللہ اکبر یہ زمین کانک گئی آسمان روپڑا ایسی خطرناک سزا اللہ اور بالعالمین نے اس شخص کو دی کیا آپ جانتے ہیں حافظ بن کسیر رحمہ اللہ علیہ وسلم اور نہائے کے اندر اس کے تعلق سے لکھا کہ اس کی زندگی کا مقصد تھا بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیل کرنا توہین رسالت اس کا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیسے منظور کہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ اس نبی سے جس محب سے اللہ تعالیٰ جس کا اللہ رب العالمین محبوب ہے جسے اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے اس نبی کی مخالفت کرنے والا کیسے بس سکتا ہے مہرخی نے ذکر کیا کہ جنگِ بدل کے تین روز بعد اس چرس کو ابو لہم کو ایک بیماری آدم جو تعاون کے مرض کے موفق جو ہے مرض تھا جو مدل کے اندر جو مختلف گھلڈیاں نکل جاتی ہیں کیا ہوا اسی مرض نے وہ اپنے گھر میں مر گیا تین روز تک اس کی لاش جو ہے گلتی سڑتی رہی کوئی اٹھانے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اس کے بچوں کو بہت ہی شرمندگی ہوئی اسے افسوس ہوا کہ اگر ہم نے اپنے باپ کے لاش کو گلہب کے لاش کو اٹھا کر پاہنگ نہیں ڈالا تو لوگ ہم پر دھوکیں گے لوگ ہمیں پرا بھلا کہیں گے لہٰذا لوگوں نے اس کے اولاد نے اسی جگہ پر جو ہے پتھر اور مٹی دال کر اس کو اسی دفن کر دیا کہ کہیں بیماری عام نہ ہو جائے اسی طرح سے انسو برمانی کا رضی اللہ ہم بیان کرتے ہیں کہ بنو نجاب کا ایک شخص تھا پیار حمیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا اسلام کے اندر تھا اور کاتبین وحی میں سے تھا سورہ آلی وعنہ سورہ وقرہ اسے بہت اچھی طرح سے یاد تھی کیا ہوا یہودیوں کے ورغلانے پر اس شخص نے پیار حمیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قدداری کی کاتبین وحی میں سے وحی لکھتا تھا فوراں مرتد ہوگا یہودیوں کے پاس بھاگ گیا پیار حمیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاق اور پیار حمیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جوہے بہت ساری نازبہ باتیں اس نے کہی یہودیوں کو بہت بڑا شوشہ مل گیا کہ ایک ایسا شب جو نبی کی بات سہتا تھا وحی لکھتا تھا بہت زیادہ اس شخص کے عوغت ہوئی اس کی عزت اور تقریم کی گئی لیکن کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے حمیب کی مخالفت کرنے والے اس شخص کا کیا انجام کیا آپ جانتے ہیں مرحی نے ذکر کیا ہے کہ پیار حمیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مزاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی دی نیماری میں وہ مرد ہے ضرور یہودیوں نے اسے دپنانے کی کوشش کی دپنا بھی دیا جب صبح ہوئی تو دیکھا اس کی لاش باہر پڑھئی صحیح واقعہ بہت ہے حمیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تجلیل کرنے والا یہ شخص اللہ تعالیٰ نے اس کے لاش کو جو ہے اسے باہر رکھا تین تین تک اسے تیرا سے وہ عمل دوراتے رہے اور اس کی لاش بشی ہی رہی آخر میں لوگوں نے کیا کیا اس کی لاش کو ایسی چھوڑ دیا کہ ہم نے اس سے جو ہے اس کے بیچاری یہ بہت بڑا گلے گار اور مجرم ہے اور اتنا ہی میرے بھائیوں جو شخص حکم رسول کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں ہی جو ہی لوگوں کے لئے بردنات انجاب بنائے گا آپ جانتے ہیں سلمہ بن حقوان رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں کھانا آیا سب کھانا شروع کر دی اس میں ایک شخص تھا جو اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانے ایک وجہ اٹھے ہاتھ سے جو ہے اپنے بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا تھا بائیں ہاتھ سے کھانا تھا پیار حبیث اللہ علیہ وسلم نے کہا کن بھی اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا اس نے تکبر سے کہا لَا اِسْتَتَعَرْ مَلَیْكَ آسَرْتَا پیار حبیث اللہ علیہ وسلم نے کہا لَا اِسْتَتَعْتَ کبھی تو طاقت نہ رکھے رابی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ زندگی بڑھ اپنے ہاتھ کو موں پر لیتا رسا تھا یا بیار حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات کا جو ہے انکار کرنے کا اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر لوگوں کے لیے عبرتناک سزاؤں سے دی میرے بحائی بلوں توحین رسالت یا بیار حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کا انکار کرنا یہ بہت ہی بہت ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ حق اور سیدھا راستہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مخالفت کرے کیا ہوگا اہل ایمان کے راستوں سے وہ بدل جائے تو اللہ تعالی اسے جہنم رسید کر دے گا اور اللہ رب العالمین نے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ انتصیبہم فِتْنَةٌ اور یوسیبہم عضاب علی کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے لوگوں کو خوف کھانا چاہیے جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں جو ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابیداری نہیں کرتے آپ کے حکم کے خلاف فرضی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کس بات سے ڈرنا چاہیے انتصیبہم فتنہ اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کو آزمہ شعور مطلع نہ کر دیں خوفیت اللہ تعالیٰ بن علی اللہ تعالیٰ انہیں ان پر دتناک عزام نازل نہ کر دیں حضرات اکرامی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ سنت کو اپنانا یہ زندگی ہے اور سنت کا چھوڑنا یہ لعنت کا موجہ ہے مستدرک الحاکر کی صحیح حدیث ہے جسے احمد شاکر رحمہ اللہ علیہ وسلم نے صحیح قرار دیا صحیح کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا ستت لعنت ہوں و لعنہوں اللہ و کل نبی چھے لوگ ایسے ہیں جنس پر میں نے لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر اور تمام انبیاء کرام کی لعنت ہے اس میں سے آخری میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا و تارکو زنتی میری زنت کا چھوڑنے والا لعنت کا موجہ ہے میری زنت کو جو شخص چھوڑے گا میری زنت کو جو پسے پشت ڈالے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر اللہ کو اکبر ذرا اندازہ کیجئے میرے بھائیوں ہمارے زندگیوں میں ہم نے اپنے زندگیوں میں ایک سنت کی کسی زیادہ مخالفت کر دی بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر اعلان ہم چھوڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں فلیہ حضاری لکینا یخالفونا ان امری ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہمارے سنت کو جھوٹلاتے ہیں جو بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتے ہیں حضارات اگرامی یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سالے لوگ جب ان سے کہا جائے کہ سنت کے مطابق یہ کام کرو اگر ان سے کہا جائے کہ سنت کے مطابق ایسا کرو اگر ان سے کہا جائے کہ سنت کے مطابق ایسا حقوم ہے تو کیا کہتے ہیں کیا ابھی تمہیں سنت سنت ہمیشہ ہو اللہ اکبر یہ جملہ بولنے سے پہلے انہیں زمین میں دس جانا جو دوارہ ہونا چاہیے لیکن یہ جملہ جو انہیں زمان پھیلانا نہیں چاہے بہت سالے لوگوں کو خاص طور پر ہم دیکھیں گے میرے بھائیو شادی بیانوں کے موقع پر جب ان سے کہا جائے یہ سنت کے خلاف ورسی ہے ایسا مت کیجئے آپ سنت کے مطابق دینداری کو ترجیح دیجئے دینداری کے مطابق آپ شادی بیان کے رسم و رواز کو کیجئے تو کیا کہتے ہیں سنت اگر سنت کو دیکھیں گے تو شاید اس طرح چھوڑو چلے آئیں سنت کو اگر دیکھیں گے تو کوئی میں لڑتا ہوں وہ لڑکی سے شادی نہیں کرے گا میں آپ کو بتاتا ہوں سنت کی پیروی کرنے سے اس دنیا کے اندر کتنی فائدے ہوتے ہیں اللہ و اکبر صرف میں کو آکھیں بتاتا ہوں میرے بھائیو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیارہ حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ادھرے میں ایک بہت ہی مشہور معروف صحابی جیتا نام آپ نے سنا ہوگا جلی برودی اللہ علیہ وسلم جلی برودی اللہ علیہ وسلم یہ ایک صحابی تھوڑے شکل و صورت میں ادھنے حسد اور اتنے جوہے جمیل نہیں تھے اتنے خوبصورت نہیں تھے تھوڑے شکل و صورت جوہے ہم کی عجیب تھے انساری اللہ کے رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکے کہتے ہیں کہ اللہ کے علیہ وسلم میں شاری کرنا چاہتا پھر حسد اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک انساری صحابی بیٹھے ہوئے تھے اب اللہ کے رضی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ملایا اور کہا تم اپنی بیٹی اس صحابی کو دیکھو تم اپنی بیٹی صحابی کو دیکھو صحابی نے نکا برودی کہ عجیب مرتبہ گھروں thoڑہ fountain گھر میں بات کر لیتا صحابی گئے جا کے کہا کہ اللہ کے حسد اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ بھیجا ہے ان کا عطا بیٹی کھڑے ہو کر سن رہی تھی بیٹی نے کہا بیٹی نے کہا اپنے باپ اور ماں باپ سے دوروں خدا کرتے ہیں کیا تم دوروں چاہتے ہو کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ صلی اللہ کے حکم کو جو ہے رد کر دو نبی کا حکم اللہ کا حکم جس نبی نے میرے لئے انتخاب کیا وہ جیس بہتر ہوگا کیونکہ مجھے یقین ہے میرے ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے جیتا ہے جو نبی کے حکم کو مان لیں وہ کبھی بھی زائر نہیں ہوگی اللہ اکبر پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کی بات ایمان ہے پروز اس قدر ایمانی بات سن کر پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ پروتگار تو اسے مال و مال کر دے پروتگار تو اسے فراوانی آتا فرما اور کہا وَلَا تَجْعَنْ عَلَيْهَا عَيْشًا قَدًا قَدًا پروتگار کبھی زندگی میں اس پر مصیبت اور تکلیف نہ آئی کیا ہوا رابی حدیث کہتے ہیں کہ اس دعا کے بعد پیارا حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد پورے مدینے کے اندر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے اور سب سے زیادہ ماندار میں ہی صحابی اندین کا دھرانہ تھا پیار حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیں آج دیکھتے ہیں میرے بھائیوں دینداری کے وجہ سے شادی بیاہ رسم و عباد شروع تو نہیں کرتے لوگ لوگ خلاف رزی کرتے ہیں الغرض کہنا یہ ہے میرے بھائیوں کہ زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے آج کل ہمارے ہیں جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف فرضی ہو رہی ہے اللہ تعالی نے کہا اِنَّ الَّذِينَ يُعْدُونَ رَسُولُ اللَّهُ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالی نے کہا اَعَدْدَ اللَّهُ عَدَىٰ بَنْ عَلِيمَ اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے تردد آنکھ عذاب تیار کر رکھا اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے لئے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا دوسرے مقابل اللہ تعالی نے کہا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور دور کی گمراہی میں جا پڑا وہ یقینا جو ہے زندگی کے خیر و برکار ہر چیز سے محروم ہو گیا حضرت الگرام میں کہنا یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کی استماعی زلت و رسوائی ہو یا مسلمانوں کی انفیناتی زلت و رسوائی ہو مالی اعتبار سے ہم کمزور ہیں یا پھر ہم ہر طرف فراڈ اور دھوکے کے شکار ہو رہے ہیں اس سب چیزوں کا ریزن اور کارن محلوم ہونا پیاری حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا پیاری حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و رب سے پوش دالنا نظر انداز کرنا یہ سب سے بڑا ریزن ہے پیاری حمید صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مسلمان احمد کی صحیح ریویادت ہے اس حدیث کو بھی احمد شاکر رحمہ اللہ علیہ سے صحیح قرار دیا کیا کہا اللہ تعالی نے زلت رسوائی اللہ تعالی نے اپنی فکار لعنت کو لوگوں پر کر دی ہے جو میرے حکم کی خلاف اور ذکر ہیں جو میرے حکم کی خلاف اور ذکر ہیں میری سنت کے مطابع جو زندگی نہ گزارے ایسے لوگوں پر لانت ہے میرے بھائیوں غیر چھوڑی ہیں آپ نے دوہزار بارہ دوہزار چار اور اسی طرح سے خریب خریب کے واقعات میں سنے ہوں گے کہ بیار حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے کیسی گستاخیانہ کارٹون فلا فلا چیزیں لوگوں نے بنائی یہ دشمن ہیں انہیں معلوم نہیں پیار حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں لیکن ایک مسلمان ہو کر آج اس کے لائے پسٹل کیسی ہے آج اس کے زندگی گزارنے کے طور طریقی کیسے ہیں آج اس کے اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں یقینا نائٹی فائی پرسنٹ جو ہے ہماری پیار حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں سنت کی خلاف برزی کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کرتے ہوئے کا فَلْ يَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَاطِفُونَ آن نَمرِ ایسے لوگوں کو خبردار ہو جانا چاہیئے ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیئے ایسے لوگوں کو کسی چیز کا باسوں میں حاضریں لوٹ گئی دولت ایمان ہمیں احساس ہی نہیں لوٹ گئی دولت ایمان ہمیں احساس ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ہمیں پس بات بھی نہیں حضرات اگرامی ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے زندگی کا ملاحظہ کریں اپنے زندگی میں ٹھانکیں ہم دیکھیں کہ زندگی کے کس کس جگر پر ہم ناکام ہو رہے ہیں آج دشمن ہم پر مسلط ہیں آج ہر طرف سے ہم مسلمان جو ہے ذو مسلم کے پہاڑ اور ذو مسلم کے مسائل پر جو ہے پوری طرح سے آیاں اور واضح ہیں سب کا حریزت سب سے بڑا کارن میں سمجھتا ہوئے حدیث کا ظلم ہونے کے اطلاع سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفات ہے پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کو ترک کرنا ہے پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے ان جانے میں جو ہم مخالفت کرنا ہے یہ سب چیزوں کے وجہ سے مسلمان زلطہ رسوائی والی زندگی گزارنا ہے حضرات اگرامی آخر بات باتا جنگر پریمار کو ختم کھانو سوال یہ بتا ہوتا ہے کہ چاہے دشمت پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف برزی کر یعنی توہیر رسالت کرے ہو پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں جو ہے مختلف قسم کے آیت اور نقائص نکالے یا ایک مسلمان پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف برزی کرتا ہے ریزن کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ ریزن کیا میرے باتوں؟ سب چل سے بڑا ریزن اور کارن کیا ہے؟ لاعلمی جہد حبیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طالب سے کہا لو عرفتہو صلی اللہ علیہ وسلم لحبتہو لو عرفتہو لحبتہو کہ اگر تم نے بیار حبیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا تم ان سے محبت کرنے لگو گی کبھی ان کی خلاف اور سے نہیں کرو گے کبھی ان کی خلاف جاؤ گے نہیں اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا جیسے جاننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھ لیا جیسے پڑھنا چاہئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کو جیسے جاننا ہے اگر تم نے جان لیا تو اللہ تعالیٰ کے رحمت ہے اور برکتوں کا نوز تم پر شروع ہو جائے گا پھر کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوہد مخالفت نہیں کرو گے لہٰذا میرا غیو مجھے کہنا ہے دلکت دین القیم ولیکن آخرون ناسی لا یعنیو کہ یہی سچا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت ہی سچ ہے یہ سب کو معلوم ہیں لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے لہٰذا ہمارا سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے اکثر لوگوں کو دیکھیں کہ آپ کسی بھی دین دھرم اور مذہب کی تعلق سے آپ کو جاننا ہے تو اس کے ماننے والوں کو دیکھا جاتا ہے کسی بھی دین دھرم کی تعلق سے اگر آپ کو جاننا ہے تو اس کے ماننے والوں ماننے والوں کو دیکھا جاتا ہے لہٰذا دنیا والے آج ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں دنیا والے اور مسلمان کی طرف دیکھ رہے ہیں دنیا والے اور مسلمان کی طرف دیکھ کے کیا کہتے ہیں مسلم is the best people of the world اسلام is the best people of the world اسلام جو ہے دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے لیکن مسلمان سب سے جو ہے زلی اور سب سے جو ایسے حرکت کرنے والا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہیں ایسی بات کہہ لئے پر لوگ مجبور ہو رہے ہیں یہاں سب میرے بھائیوں اگر ہم صحیح معنیوں میں بیار حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صیرت سے اپنے کردار سے اپنے گفتار سے اپنے ہر عمل سے پیار حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں اپنی زندگی میں نافذ کریں تب تک پیار حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جو مخالفت آج کل ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی اور لوگ جو ہے پیار حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتوں کو جانیں گے پیار حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتوں کو بڑھیں گے سنیں گے اور بہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاربت سے لوگ بچے گئے اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک آئیڈیا مسلمان آنانونا بنا تو امت کے سامنے قوم کے سامنے پیش نہیں کیا تو یہی لوگ کل ہمارے گیرے بان کو بکڑیں گے اور کہیں گے نا یہ مسلمان میرے واضح رہتا تھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے مجھے بتایا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاربت کیا لہٰذا میرے بھائیوں ہم پر ناظر بنتا ہے کہ پہلے ہم دیری لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتباہ کریں پہلے بھی کریں اپنے آپ پر دیر کوفٹ کریں تب چلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں مخالبت ہونے سے ہم بچا سکتے صرف جذبات میں آ کر وارس اپ پر میسیج کر کے صرف پیپرس نکالے ہیں صرف پکلر سب نکال کر احتجاج کرنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو مخالبت ہو رہی ہے اس سے روکا نہیں جا سکتا جب تک کہ خود ہمارے اندر خدیلی نہ ہو اللہ رب العالمین سے میں انہی باتوں پر دعا کرتے ہیں اپنے بات کو فضل کرتا ہوں کہ پرودگار ہمیں صحیح معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب تو فروردانی کرنے والا بنا دیں صحیح معنوں میں سچی محبت کرنے والا ہمیں بنا دیں پرودگار ہمیں جب تک اس دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات برعمل کرنے والا بنا کر اس میں نے زندہ رکھا سابیل ختم رکھا ورکا ہمارا خاتمہو تو اس دینی حديد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین برہو دوحید برہو اللہم آمیر وآخر داعم الحمدللہ وابلعالمین وصول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم